محکمہ محولیات کی سموک کنٹرول مہم کے تحت کارروائی شروع کر دی گئی ہے رائیونڈ روڈ پر روایتی ٹکنالوجی سے چلنے والے اینٹوں کے بھٹے کو بند کر دیا گیا ہے اسے حوالے سے تفصیلات چانتے ہیں عبدالقادر مدنی سے جی قادر مدنی بتائیے گا محکمہ محولیات کی جانب سے تین نومبر کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی روایتی بھٹوں کو اور اس حوالے سے آج پہلی کارروائی کی گئی اور رائیونڈ روڈ پر ایک روایتی بھٹے کو سیل کر دیا گیا ڈپٹی ڈریکٹر لاہور مصبولہ کلوڈی کی سربراہی میں چین نے رائیونڈ روڈ پر ایک بھٹے کو زگزگ ٹکنالوجی پر منتقلی کا ٹیسٹ کیا اور اس موقع پر زگزگ ٹکنالوجی سے محولیاتی علودگی نے واضح کمیٹ پر ڈپٹی ڈریکٹر محولیات مصبولہ کلوڈی کا کہنا تھا کہ محولیات پنجاب کی جانب سے تین نومبر کی ڈیڈلائن دی گئی تھی کہ تمام روائیتی اور پرانی ٹکنالوجی کے بھٹے جو ہیں ان کو منتقل کر دیا جائے زگزگ ٹکنالوجی پر تاکہ محولیاتی علودگی سے بچا جا سکے لیکن جو بھٹے جو ہیں وہ زگزگ ٹکنالوجی پر نہیں منتقل کیے گئے ان کے خلاف بھرپور کارروائی ہوگی اور تمام بھٹوں کو بند کر دیا جائے گا اور اس سلسلے میں آج ریونڈ روڈ پر ایک کارروائی کرتے ہوئے ایک روائیتی بٹے کو جو ہے وہ سیل کر دیا گیا اور مالکان کے خلاف جو ہے وہ جو ریپورٹ بنا کر محکمہ محولیات کے ہیڈ آفیس اصطال کر دی گئے اس موقع پر مصبولہ کلوڈی کا کہنا تھا کہ زگزگ ٹکنالوجی سے محولیاتی علودگی میں کمی ہوتی ہے پرانی اور روائیتی ٹکنالوجی والے جتنے بھی ایٹوں کے بچے ہیں ان کو سوری طور پر بند کر دیا جائے نہیں تو محکمہ محولیات کی ٹیم انہیں سربا محور کر دے گی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا قادمت میں